ٹائم ٹیبل کرنا ہے اس کام اس ٹیم کی دنیا ہے اتنا کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے اس ٹائم میں میں نے اپنی سوشن ہوگیاں کو فائزن آنی ہے یہ کرنا ہے اس ٹائم میں میں نے کیا کیا ٹاست پر فاؤم کرنا ہے اس کے بعد عاجت ہے work as a team ٹیم میں سب سے بہر ایک ہے آپ جو کام سیکر ہوتے ہیں اس میں آپ کو سینئر کی منٹرشپ چاہیے ہوتی ہے یا پھر منٹرز چاہیے ہوتے ہیں تو اس میں یہ آپ کو ایٹ پینگ میں کام کرنا ہے کی ضرور پڑتی ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے سینئر کے ساتھ کلیبریٹی کریں گے تو اب تک آپ اپنے سکلز کو فارش نہیں کریں گے آپ کو الیس دیکھیں گے آپ کی ویڈیوز دیکھیں گے یا پھر آپ نے پوس کیا ہوئے اس بھی بہت ساری چیزیں کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہیں تو وہ آپ کو آپ کے جو سینئر ہوتے ہیں وہ سکھا سکھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد جاتا ہے فرنٹ لائن اور باٹم لائن فرنٹ لائن کو ہم فائن لائن بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ جس وقت کام سیکھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنے جس وقت ایجنسیز بھی نہ دے اس بھی دو طرح کے نمبر ہوتے ہیں ایک فائن لائن فرنٹ لائن اور ایک ہوتے ہیں باٹم لائن فرنٹ لائن وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پر پرنزنٹ کر رہتے ہیں اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں سارا کام سیکھیں کہ میں ہی پرنٹ ہنٹیں بھی کروں میں ہی اس کے کو اپنے نکالوں گرینڈ اپرووال لوں میں ہی پھر جا کے سوشل میڈیا پر پیچوں بھی اس کو میں پھر کلائنٹ بھی آ کروں اب یہ چیز ہی میں آپ کے علاہ سب کر سکتے ہو جائے تو مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا سب چیزوں کے لئے اس کے لئے میں اپنے ٹیم میں آگا ٹیم میں آنے کے لیے میں اس کو اکét ٹاسکی پڑوائی کروں میں دوسر ٹاغ اس کو پڑوائی کروں میں میں ninth incor کرو گا تم کرو گے اور تم آگے پرائنٹ مینج کرو گے اب بیسکلی جو فائنٹ ایٹورٹی ہیں وہ پرائنٹ مینج کرتے ہیں پرائنٹ لاتے ہیں اور جو باٹر مینج ہوتے ہیں وہ کام پر فارم کرتے ہیں ٹاسک پر فارم کرتے ہیں اب جب تک یہ ٹیم ورک نہیں ہوگا تب آپ ایک سکسیسفل ایک کہہ سکتے ہیں کہ کام نہیں کر سکتے پر فارمنز میں آپ کی کمی آئیدی آپ کو ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا وہ ٹاسک پر فارم کرنے کے لئے اس کے بعد آپ کی سوشل میڈیا پریزنس سب سے پہلے آپ کی پروفائلز ہیں آپ فائیوٹ کے کام بڑھائیں آپ اپل کی کام بڑھائیں جو بھی جو ای کامرس کی یا گریفیر آنسل کے لیب سائٹ سے کام بڑھائیں اور فیس بک کی انسٹاگرام کی نہیں لینک ٹین کی پروفائلز بنائیں اور ان کو آپس میں کنیکٹ کریں اس کے بعد ہوتا ہے شوئی ویسیبیلیٹی آنس سوشل میڈیا سب سے بڑا پروفارم ہے جو میں ابھی تک کام کر رہا ہوں ابھی سی شروع سی کار رہا ہوں وہ ہے فیس بک پروفارم میں اچھے ہال سے ملے بھی ہیں مجھے میں لے بھی رہا ہوں فیس بک پہ آپ جب بگنر ہوتے ہیں آپ فیس بک سی کلائن لے کے پاکستانی کلائن کے ساتھ آپ کام بھی کرنی سکتے ہیں آپ کو ملیں گے اب جس تو شروع میں ہی ہائیوٹ پہ یا اپر پہ کام کرنے لگیں گے تو آپ کو گھے گھے ریویوز چاہیے ہوں گے آپ کو چاہیے ہوگی پلکس چاہیے ہوں گے اپنے ڈکرین کرنے کے لئے تو وہ آپ کو اتنیہ ساوی سے نہیں ملے گی لوگ پر چیز کرتے ہیں ریویوز پر چیز کرتے ہیں اپنے اپنے پر چیز کرتے ہیں لیکن سب سے جو اچھا طریق ہے آپ اپنے فیس بک کو فائل بنائیں اس کو سکیئر کریں اس کے بعد آپ فیس بک سے آرڈر رہیں اور ان سے آرڈر کو کمپلیٹ کر کے آپ ان کو کہیں گے یا مجھے فائل پر یا اپر پر آرڈر کر تو وہاں سے آپ مجھے پے کر دینا اور وہاں سے آپ مجھے ریویو بھی مل جائے گا اور آپ کا فائل پر کی گھن بھی آئیک ہو جائے گی اس کے بعد سرچ پرائنس لوکل فسیکل مارکٹرم اب ہم لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر سرچ کرتے ہیں لیکن کچھ کلائیں ہمیں لوکل مارکٹرم مل سکتے ہیں اب اگر ہم آنکھوں میں دیکھ لیں ہم اپنے عشدہوں میں دیکھ لیں دوستوں میں دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس انمسمنٹ ہوتی ہے جن کے پاس کام نہیں کر سکتے ہم ان کو اپنی knowledge کی اپنی skills کی طرح ان کو یہ کر سکتے ہیں ان کو ہائر کر سکتے ہیں کہ یہ کام مارکٹر میں چال رہے ہیں اگر تم بزنس کا سوچ رہے ہیں تو یہ بزنس ہے جو تمہیں اچھا حال سا فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اس کو آپ نے لوکل مارکٹر میں سچ کہہ لیں جیسے اب شاپ سے بنائے ہیں ان کو پرائیویٹ لیبل کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی جو پرائیوٹس ہے جو اچھی خاصی سیل ہو سکتی ہے ان کی ایوازون پہ تو ان کو اپنے بتایا کہ یار آپ کی یہ پرائیوٹٹ ہے ایسے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے اپنے skills کے درہو اپنے knowledge کے درہو اس کو یہ تلہم برائیں کہ آپ جس میں اچھا حال سا رینڈنگ کما سکتے ہیں جوانٹ گروپس جو فیس بک پہ ہوتا ہے وہ گروپس ہوتے ہیں آپ گروپس میں جائنٹ گروپس جائنٹ کریں گے ایک کامرس پہ یا نیبلس کا گروپ ہے نیبلس پہ ساکر مزل کا گروپ ہے اس طرح اور کافی ڈی ایس کی گروپ ہے بہت زیادہ گروپس ہے ان گروپس کو جائن کریں ان گروپس میں اپنے جو ہے visibility show کریں ان پہ login رہیں ان کے online رہیں اور جو وہاں پہ لوگ questions کرتے ہیں زیادہ در لوگ questions کرتے ہیں جو کوئی issues بغیرہ ہوتے ہیں اپنے business کے related جو وی ایس ہوتے ہیں ان کو اپنے لئے چاہیے ہوتے ہیں کچھ services وہ ہی provide کر سکیں اب میں اگر کسی کر رہا ہوں wholesale کر رہا ہوں مجھے اپنے میرا جو client ہے وہ private ڈیوپی کر رہا ہے اس کو listing کے لئے کچھ آئیے تو میں listing تو نہیں کر سکتا تو پھر میں جاؤں گا کسی کو بتاؤں مجھے رسٹنگ کر رہا رہا ہے کوئی اچھا سا رسٹنگ پروموٹر یا رسٹنگ designer تو وہ مجھے چاہیے تو میں پھر اپنے client کو provide کروں گا کہتا ہے post new knowledge اب میں post کیسے کروں گا میں ایک post بناؤں گا اپنی knowledge جو میں نے کام کیا ہوئے wholesale کا کام کیا ہوئے یا پھر رسٹنگ کا کام کرتا ہوں اس کی ایک post بناؤں گا تو یہ اچھا سا میں یہ نہیں بتاؤں گا میں کام کر رہا ہوں چاہیے client چاہیے اس طرح کا میں بتاؤں گا اپنا knowledge بتاؤں گا یہ wholesale ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں ہیں آپ اس کو ایسے improve کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری services رہے ہیں تو آپ میری services رہے سکتی ہیں پھر اس کے بعد بھی professional اب جو فیس بک پر ایسے میں نے دیکھا ہے یا جو لوگ post کرتے ہیں کسی service کے لئے تو لوگ بھی جو جا کے comment کرتے ہیں inbox آجاؤ یا پھر اس طرح کا map انہیں ساتھ کا تجربہ ہے لیکن اس کو professional آپ نے جواب دینا ہے جو question ہو کر رہا ہے اس question اس کو answer دینا ہے تاکہ وہ پھر خود آپ کو contact کرے گا کہ یار ہاں اس کے پاس واقعی knowledge ہے یہ میرے کام کا بندہ ہے میں اس کے ساتھ کام کر سکتا ہوں اس کی بات ہے ask other services provider their strategies to grab client اب جو میرے کام کے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں میرے کمپیٹیٹر ہیں ان کو میں approach کروں کہ آپ کی کیا strategies ہیں ان کو میں پوچھتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ فائیور پر کس طرح آجاؤ پہلے کیا کرتے رہے ہو اس طرح آپ call بھی بات کرتے ہو یا پھر جو بھی آپ پہ دیکھتا ہے وہ مجھے تمام دیتا ہے اور لوگ کرتے رہے ہیں ان سے یہ چیزیں کچھ نہیں جائیں اس کی پاس ہے client closing client closing client closing مطلب client client کو deal اس میں آپ کی سب سے پہلے آپ کی value-able service آپ جو services provide کر رہے ہیں اس کی value کچھ ہونی چاہیے کہ product hunt کر رہا ہوں اس product کی value ہونی چاہیے اس کا اچھے starts ہونی چاہیے market ہونی چاہیے انشاء کرتے ہیں مجھے اپنے جانب The اپنے جانب اپنے جانب اپنے جانب اپنے اپنے جانب اپنے دے گا میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں اب جب وہ اسے اپنا introduction کرا کے پھر اس سے question کرو کہ یار تم کیا چاہتے ہیں تم کیا کرنا چاہتے ہیں تمہاری demand کیا ہے تمہارا goal کیا ہے وہ پھر آپ کو دیکھے گا کہ یار ہاں اس بندے کو کچھ نہ کچھ پتا ہے اچھا خاصا پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے میرا پاک goal ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ تو پھر جب وہ question کرے تو اس question کے ضرور آپ اسے جواب دیں گے کہ جو کچھ question اس کو وہ آپ سے کرے گا اس question کے مطابق آپ اس کو جاند دیں گے اب وہ مجھے wholesale کا پوچھے تو میں اسے پرائیوٹ ایوال کے بتارنے شروع کرتا ہوں کہ میں پرائیوال بھی کرتا ہوں تو یہ ایک professionalism ہی ہوگا تو یہ بھی show you work مطبع اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ اپنا مجھے جو previous work کیا ہوئے آپ وہ دکھائیں اگر آپ new vr ہیں تو آپ اپنا اسے practice life دکھا سکتے گی یا میں practice placement کی ہے تو وہ یہ بھی guarantee and placement آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کام میں کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو mostly لوگ ایسے کرتے ہیں پیسے لے کے نگل جاتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا professionalism دکھاتے ہوئے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی آپ اس غلطی کو مانیں تو اس کو یا پھر آپ money back کر دیں جو آپ نے آپ کو پی کی ہے یا پھر اس کو replacement کر دیں اب میں کسی کو product دیتا ہوں میری product میں کوئی غلطی آ جاتی ہے تو اس طرح آپ کو services دیں گے تو وہ آپ کو ایک trusting client باتے گے کہ اس کو یہ کام کرنے کے قابلے میں trust کر سکتا ہوں اس کے پاس آجاتے ہیں do's and don't یہ وہ چیزیں جو آپ نے do's کرنی ہے ایسا لیے جانس مطلب آپ نے نہیں کر دی سب سے پہلی چیز ہے چوب میں کرنی ہے honesty Thomas Jefferson نیوانارچہ سٹیٹ کی third president تھے انہوں نے کہا کہ honesty is the first chapter in the book of wisdom یہ آپ کا سب سے پہلے چیز ہے آپ کی wisdom آپ کی حکمت کی is the first chapter آپ پر مطلب جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی پہلی سیڑھی یہ ہی ہے کہ آپ نے honest رہنا ہے دوسرا ہے keep learning اب کو میں ایک کام پر شروع کرتا ہوں تو میں پھر اس کام پر لگ جاتا ہوں اگر اس کام کو کرتے ہو میں نے اس کو ساسس سیکھنا بھی ہے کیونکہ کوئی بھی ایک بندہ کسی چیز میں master نہیں ہو سکتا تبھی بھی ہمیشہ وہ چیزیں change ہوتے ہیں اور time to time آپ کو اس چیز کو سیکھنا پڑتا ہے اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے یہ سپیسیفائٹ بہت ہے کہ آپ کو ایک نیچ کے ساتھ سپیسیفیک رہنا ہے بار بار آپ کو نیچ یا اپنی سکلز چیز نہیں کرنے تو اپنی سکلز چیزیں چیزیں پڑتا ہے تو پھر آپ مجھے پرمنٹ ہائیڈ کر سکتے ہو پھر میں آپ کو چارجز کچھ ہیں کچھ آپ کے اوپر کر سکتا ہوں کہ اتنی چارجز آپ میں جب دے گئے get testing orders testing orders مطلب ویڈیو جو ریوز ہوتے ہیں ویڈیو ریوز یہ آپ کے پروفائلز بیٹھیں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ایک recover review تو آپ کو مل جاتا ہے کہیں نہ کیسے مل جائے گا اس کی value ہوتی ہے لیکن جب testing orders ہوتے ہوں